موسیقی جیا خان اب ہم بات کرتے ہیں جیا خان کی جیا خان کا اتنی نام نفیزہ خان تھا یہ ایک بولی بورڈ ابھی نہیں اتنی تھی جیا کی پہلی فلم ایز ایڈ چائل ایکٹر کے روپ میں دل سے نامک فلم آئی تھی جس میں انہوں نے منیشہ کو ریلے جی کے بچمن کا ابھی نہیں کیا تھا نمبر دو ہم بات کرتے ہیں رنویڈ سنگھ کی رنویڈ سنگھ کا اصلی نام رنویڈ سنگھ بھونانی ہے لیکن بولی بورڈ میں انہیں ہم خالی رنویڈ سنگھ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے انرجیٹک ایکشن اور انگ برنگے فیشن سنس کے چلتے بہت موشور ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سنی دیول جی کی کیا آپ سنی دیول جی کی اصلی نام جانتے ہیں سنی دیول جی کا اصلی نام آجائے سنگھ دیول ہے ان کی پہلی فلم بیتاب تھی جو 1983 میں پردرشیت ہوئی تھی انہیں گھا تک دامینی اور گردر جیسی فلموں کے لئے جانا جاتا ہے سنی دیول کو اب تک فلمی جیون میں دو فلم فیر اور دو راشتی پرسکار مل چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انہی کے چھوٹے بھائی باوی دیول کی ان کا اصلی نام ویجائے سنگھ دیول ہے انہیں سولجر اور گپت ہمراج بادل آدھی ایسی فلموں کے لئے جانا جاتا ہے کیا آپ ریکھا جی کا اصلی نام جانتے ہیں ریکھا جی ہندی فلم جگت کی ایک سفل ابھی نیتری رہ چکی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات 1966 میں تیلگو فلم رنگولا رتنم سے ایزے بال کلاکر کے روپ میں کی تھی ان کا اصلی نام بھانو ریکھا گانیشن تھا ان کو دو ہزار دس میں بھارت سرکار کی طرف سے بدمشری کا پروسکار بھی دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں جان ابراہیم کا اصلی نام کیا ہے جان ابراہیم کا اصلی نام فرحان ابراہیم ہے کیونکہ ان کا جرم کیرلا میں ہوا تھا ان کے پتہ ملیالی تتھا ماں گجراتی فارسی ہیں ان کا فارسی نام فرحان ابراہیم رکھا گیا انہوں نے اپنا فلمی کیریئر فلم جس میں سے سٹارٹ کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں گوویندہ جی کی گوویندہ جی ایک بھارتی فلم ابھی نیتا ایوام کومیڈین ہے جو ہندی فلموں میں اپنے بہترین کلاکھاری کے لیے جانے جاتے ہیں کیا آپ گوویندہ جی کا اصلی نام جانتے ہیں ان کا اصلی نام گوویند ارون آہوجہ ہے گوویندہ کی پہلی فلم 1986 میں الزام آئی تھی اور اب تک وہ تقریباً 165 ہندی فلموں میں کام کر چکے ہیں گوویندہ جی انڈین نیشنل کانگریز کی طرف سے 2004 میں چودوے لوگ سوا چوناؤ میں اتر مومبی چھیتر سے چوناؤ لڑ چکے ہیں اور جیتے بھی تھے اب ہم بات کرتے ہیں جیکی شروف چی کی جیکی شروف ہندی فلم کے ایک پرسیدہ ابھی نیتا ہے ان کا نام جیکیشن کاکو بھائی شروف ہے انہیں سب سے پہلے دیو آنند صاحب کی فلم سوامی دادا میں ایک چھوٹی سی بھومی کا ملی تھی اس کے بعد سباز گئی نے انہیں اپنی فلم ہیرو میں ایز ای لیڈ رول پہ سائنگ کیا اور جیکیو کو فلم پرندہ کے لیے سرسرشت ابھی نیتا کا فلم فیئر اوارڈ ملا ہے کیا آپ جانتے ہیں امیتہ بچن جی کا ریال نیم کیا ہے ان کا ریال نیم انقلاب سری واسطف ہے بچمن میں ان کا نام انقلاب سری واسطف تھا جو کی فیمس سلوگن انقلاب جندہ بات سے لیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کا نام امیتہ بھرک دیا گیا امیتہ بھرک دیا گیا امیتہ بھرک ہے ایسا پرکاش جو کبھی نہیں بجے گا اپنے پچاس سال کے کیریئر میں انہوں نے کئی پروسکار جیتے ہیں جن میں تین رداشٹم فلم پروسکار اور بارہ فلم فیر اوارڈ سامل ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنے پلیس 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 سبسکرائب کرنا نہ بھولیں